بریک کے بعد خوش آمدید ان کو مائلیج مل جاتی ہے وہ سیٹیں جو تحریک انصاف کی تھی وہ نون کے پلڑے میں چلی جاتی ہیں اب اس طرح کے احتجاج دن رات ہوں گے یہ ہیڈ لائنوں میں رہیں گے مائلیج ملتی جائے گی تو سیاسی طور پر آپ نہیں سمجھتے کہ نون کو فائدہ ہوتا جائے گا اس طرح کے معاملات سے اور اس طرح کا احتجاج جو ہیں وہ ڈیمیج کرے گا تحریک انصاف کو بھی کیا لائے مل کیا ہونا چاہیے اس وقت حکومت جو احنات حفیب صدیقی صاحب کی میاں چباز شریف کی گرفتاری کے وہاں سے ڈر گئی ہے لاہور کے اندر میں بالکل یہ باباں کے دول کہوں گا یہ اتنے ڈر گئے ہیں کہ انہوں نے درہ کون ہے یہ طریقہ انصاف کی حکومت جو ہے در گئی ہے بالکل در گئی ہے لاہور کے اندر لاہور کے اندر تجابزاد اگلاف کا اپریشن کیوں نہیں ہو رہا کہاں ہوتا ہے وہ لاہور سے باہر جا کے کوئی زمین پر جا کے کر لیتے ہیں اگر کرنا ہے تو ہارڈوڈ پر آؤ نہیں ہارڈوڈ پر کیا ہے انہوں نے کہاں کیا ہے ہارڈوڈ پر کیا ہے آپ مجھے وہاں سے گزر کے تکھا دیں نہیں نہیں وہ مسئلہ کیا ہے میں بتا تھا اور چیز کی ہے وہ آئی فوڈ کے حکم پر ہوا ہے اور صرف وہ چھجے گرائے گئے ہیں میں بتا تھا میں بتا تھا مسئلہ کیا ہے کہ وہاں ابھی بھی آپ ہارڈوڈ سے جب گزرتے ہیں تو لی کمپنی جو پارکنگ کمپنی ہے اس نے آپ کے اور میری سڑکوں پر کمپنی قائم کر کے تو وہاں سٹینڈ قائم کر دی ہے تو اب سارے کا سارا ہارڈوڈ جو ہے اس میں تجاوزات بھی ہیں وہ تو بڑے پیمانے پر ہیں جن کے نشاندہ یہ آپ فرما رہے ہیں لیکن وہ کمپنی جو ہے اس کا بھی کبزہ ہے وہ غلط ہے نا پہلے وہ پارکنگ کپنی اپنا تاجلوں کی تھی میں نے اسی لاہور میں ستر اسی تک لاہور کو انٹیکٹ دیکھا ہے انیس سو اسی کے بعد تاجلوں نے اس لاہور پر کبزہ کرنا شروع کیا ہمارے تمام بیرونے لاہور کے جو باغ تھے ان کے اندر بننے والی تمام دکانے اسی تک موجود نہیں تھی باٹی چوک سے لے کے اردو وہاں اپنا آخر دک جہاں ہسپتال ہے کوئی چیز نہیں تھی بڑے بڑے اونچے تراخت تھے سب کٹ گئے یہ کون لوگ ہیں یہ ان کے باپ کی زمین ہے کیسے کبزہ کر لیا یہ نظر نہیں آتا سپریم کورٹ کو یہ نظر نہیں آتا ان کی حکومت کو کسی نے نہیں کیا کیوں تاجلوں سے فورت رہے ہیں ایک بات اور رینمائی کیجئے آپ یہ دیکھئے کہ میر صاحب کے آنے کے بعد بھی تجاوزات پر بڑے اپریشنز شروع نہ ہوئے اور اس میں میں بتاتا ہوں یہ باتیں آپ خود ان کو باریکس جانتے ہیں آپ کو باہر جا کے خود پروگرام کرتے ہیں آپ جاتا کون جاتا تجاوزات کہاں نہیں ہے یہی میں آپ سے کہنے لگا ہوں کہ جب ہم میر صاحب سے اور دیگر افراد سے پوچھا کرتے تھے تو میرا خیال ہے سرگوشیاں کچھ یہی سنائی ہمیں دیتی تھی کہ پولیٹیکلی ڈیمیج ہوں گے ہم لوگ اگر یہ اپریشن کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت جو اپنا یہ فوڈ آتھارٹی کے ہیں سابق ڈی سیو تھے اپنا کیپٹن عثمان چاہب انہوں نے سخت اپریشن کے لیے ایک ٹیم بھیجی جی شالمی اور اپوزیشن لیڈر جناب حمدہ صاحب کی طرف سے جواب آیا فوری طور پر اپریشن روکو تمہارے بندوں کی جرت کیسے ہوئی یہاں اپریشن کروگے تو ہم یہاں کالاکہ میں کیسے جائیں گے کیپٹن عثمان نے اس کے بعد اپریشن ہی ختم کر دیا کہ اگر آپ نے یہاں نہیں کرنا تو باقی لوگ کیا قصور ہیں یہ لوگ کسی پر مارکٹ میں بھی ہائی کورٹ کے حکمات یہ لوگ ذمہ دار ہیں تمام سیاسی نمائندے گزشتہ تین سالوں کے جنہوں نے لاور تباہ کر دیا جی میاں تاریخ صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے اچھا حفیف صاحب آپ یہ بتائیے کہ تجاوزات کے خلاف اور ان ساری چیزوں کو تو آپ نے اس میں بھی کوئی رول پلے نہ ایسا کیا جسے حالات جو ہیں وہ بیٹری کی طرف جا سکتے آپ نے بہت سارے پروگرام باہر مارکٹ میں جا کے اوپن کیے اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بجا کیا ہے بجا جیسے شعبیدن صاحب نے کہا ہے کہ اسی کی دہائی کے بعد سے یہ پروگرام شروع ہوئے ہیں سارے تاجروں نے قبضے کرنے شروع کی ہیں وہ کس کی ایمہ پر کی ہیں اس وقت کے دور کے حکمرانوں کے اوپر اور ٹاؤن انتظامیہ کی کرپشن کے باعث ٹاؤن انتظامیہوں سے بتا لیتی ہے نہیں حفیص صاحب آپ نے کبھی اس بات پہ مہر صاحب سے اتجاج نہیں کیا کہ آپ اپریشن کیوں نہیں کرواتے دیکھیں حفیص صاحب میری بات سنے حفیص صاحب بڑی لوجیکل بات ہے دیکھیں لوجیکل بات ہے انٹروینشن ہوئی عدلیہ کی جانب سے تو باؤنڈ ہوئے سارے اور اپریشن صاحب کو کرنا پڑا آپ اپوزیشن لیڈر بھی تھے آپ کی جانب سے کوئی رول ایسا نہیں پلیک کیا گیا کہ آپ میر صاحب کو باؤنڈ کرتے ان کو رپیل کرتے ان کو دکھیل کے اس طرف لے کے آتے دیکھیں سب سے پہلے اگر وہ ہاؤس کی بات کرتے ہیں ہاؤس تو وہ چلا نہیں سکے یہ ڈیپٹی میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ہاؤس کمیٹیاں بنائیں نہیں ہاؤس کا علی بین ان کو پتا نہیں تھا وہ تو ایک الادہ چپٹر ہے وہ ختم ہو گیا قصہ ماضی ہے اب ہم بات کریں کہ جو جو واقزار کرائے جائے گی جگہ جو سرکاری جگہ پہ کابلین لکھیں آپ میاں تاریخ صاحب پہ جہالت کا اعزام لگا رہے ہیں نہیں جی میں بات نہیں کر رہا ان کو پورا ہاؤس سسٹم نہیں چلایا انہوں نے ان کے پاس آثورٹی نہیں تھی انہوں نے آثورٹی نہیں تھی انہوں نے جو ٹاؤنڈ انہوں نے کہہ لیا ہے فیک انہوں نے بولتا ہے جو ٹاؤنڈ کی کرپشن ہے وہ آئندہ انچانا نہیں ہوگی اور جو زمین واقزار کرائے جائے گی اس پہ دوبارہ نہیں بات حفیب صاحب آپ کا اب رائیڈ بنتا ہے آپ کا رائیڈ یہ بنتا ہے رائیڈ یہ بنتا ہے کہ وہ جو ہم نے تو اپنے میں حفاظ سب آپ کو بتاؤں ہم نے تو زمنی انتخاب کو بھی مدن نظر نہیں رکھا اس کو بھی ملوزے خاطر نہیں لائے کہ اس کا اثر کیا ہوگا عوام ووٹ دے گی نہیں دے گی ہر کام میرٹ پہ ہو رہا ہے کیا کیا آپ نے ایسا زمنی انتخاب کو ملوزے خاطر نہیں رکھا زمنی انتخاب میں ہم نے بلکل ایسا نہیں وہ تھانے اور پٹواری کی سیاست نہیں کی اس میں کوئی ہمارا منسٹر ایم پی ایم اے نے وہاں پہ نہیں گیا جو عوام کا نہیں تو اسی دوران اس تو آئی جی تبدیل کیا جو پہلے آپ نے دیکھا گزشتہ دور میں عدوار میں ہوتا تھا آئی جی اسی دور میں تبدیل ہوا الیکشن کمیشن میں پھر آئی جی روکا سب ایگری کریں گے جو بائی الیکشن ہوتے تھے ہنڈرڈ پرسنٹ وہ حکومت جیتی تھی چاہے وہ تھوڑے کھول کے جیتے یا اس کو کسی پریزائیڈنگ افسر کو کڈنیپ کر کے جیتے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوئی نہیں عبیر صاحب وہ ڈالر آپ کا سر لے گیا زمنی نہیں جی ڈالر سے بڑا فرکتا شیفوزین صاحب کیا کہیں گے نہیں یہ ایک چیز یہ ٹھیک ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ الیکشن آنے والا ہے انہوں نے تجاوزات اخلاف آپریشن شروع کیا تھا وہ ہائی کورڈ کی ڈیریکشن سی نہیں نہیں ہم روک سکتے ہیں ہائی کورڈ کی ڈیریکشن جائد صاحب کی صرف مال روڈ کی حد تک ہے بڑا کلیر بتا دوں یہ اسمان بزار صاحب کے نہیں نہیں ہار روڈ ہے مال روڈ ہے شانم مہی ہے مال ہے انہوں نے میانی صاحب کے ہاتھے تک نہ چھوڑے وہ سارا کچھ بات ہزار کروایا میہ میر کبرستان اس میں چامل ہے تجاوزات کے اخلاف آپریشن کا آپ جو کریڈٹ ہے وہ طریقہ انصاف سے نہیں لے سکتے انہوں نے کہاں کیا ہے تجاوزات کے اخلاف اپریشن انہوں نے ہی تو شروع کیا ہے کہاں کیا ہے جی تاریخ صاحب بتائی میں آپ کو یہ بتاؤں آپ اپریشن کی بات کرتے ہیں آپ بڑی بار نکل کے لوگوں سے بجھنے اس ڈر سے ہی اپریشن نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے لوگوں کا گزرنے محال ہوتے ہیں لوڈ کرنا اور میرے جو بولے جائے میں نے یہ بولتا اسی طرح کریم مارکٹ کے پٹے میاں تاریخ صاحب اسی طرح اپریشن پھر کھا ہوا ہے اپریشن کھا ہوا ہے بتائیے مجھے میرے بھائی بات یہ ہے جب آپ کسی کا گلہ دبائیں گے تو وہ اوہاں تو کرے گا آپ نے گلپ کروایا یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ ریڑی والے یہ پھٹے والے یہ کہاں سے آتے ہیں آپ نے اگر چھوڑے شہروں کو یہ میری بات سنیں آپ بولنے کا کوئی موقع ہے میرے پاس کہ میں کافی پیاں کافی پی لو ایسے ہوں اللہ مگاو پھر بات یہ ہے کافی آپ کے ساہوں نے پڑھی بتائیے این آر او آپ نے کرا دیا ہے اور ابھی خیال کرو تو اسی بار بار پھر وہی گل کر دیجئے یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں نا جی میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو نا یہ وہیں پہ دوبارہ ہر چیز وہیں پہ ہوگی جتنی دیر تک آپ اس کا سلوشن بات انہوں یا ڈیپٹی میری کہہ رہے ہیں میں ڈیپٹی میری کہہ رہے ہیں میں بلکل بات کہہ رہا ہوں جتنی دیر تک حکومت یا ہائی کورٹ کام کرواتا ہے جتنی دیتا کہ لوگوں کا سلوشن نہ کریں گے ان کو کئی متبادل نہ دیں گے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ دکانے لے لیں آپ اپنی کوئی جگہ لیں اور وہاں پر اپنا کاروبار کرے جائے کر یہ لوگ پھر میری طرف سے فیسپدی کیسی طرف پیٹی کی طرف سے سلوش کی طرف سے کوئی نہ کوئی کوئی کچھ کہا کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں میں نے ان لوگوں کو آپ روزگار ان کو بتائیں کہ بھئی ہمیں دکانے سستی دیتے ہیں سننے بات ایوب کھان کے دور میں انہی لوگوں کو متبادل دینے کے لیے ریلوے اپنا ماں پر دکانے بنی تھی آج تک قائم ہے وہاں پر کوئی نہیں بیٹھا بہت شکریہ تائم ختم ہوگی حفیف صدیقی صاحب بہت شکریہ میاں محمد تارک صاحب شویبودین صاحب بہت شکریہ اور سیاسی روایات جو ہیں ان میں یہ روایات اگر پنپ جائیں جنم لے جائیں کہ آپ شایستقی کا دامر نہ چھوڑیں آپ ڈیس اگری کیجئے لیکن شایستقی کے ساتھ لازمی کیجئے تاکہ عزت اور احترام کا رشتہ جو ہے وہ ملہوزے خاطر رکھا جائے فادشاہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے پاس موسیقی